آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے پہلے کرونا وائرس کے مریض یاہیہ جعفری کو یہ وائرس کیسے لگا اسپطال میں ان پر کیا بیٹی اور ان کی مکمل کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے کراچی میں سامنے آنے والے کرونا سے متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ میں چھے فروری کو اپنے دو گہرے دوستوں اور چند ظاہرین کے ہمراہ ایران گیا تھا ہم نے ایران کے شہر قم مشہد اور تہران میں مذہبی مقابات پر حاضری دی اور بیس فروری کو پاکستان واپس لوٹ آئے تب تک ایران کے شہر قم میں کرونا وائرس کی وبا بری طرح پھل چکی تھی لیکن کراچی پہنچنے کے بعد مجھ میں کسی قسم کی کرونا وائرس کی علامات ظاہر نہیں ہوئیں مجھے بخار، خانسی، زکام یا سانس میں دشواری جیسی کوئی پریشانی پیش نہیں آئی لیکن پھر بھی میں نے اپنے فیملی ڈاکٹر کی تجویز پر ایک لوکل اسپتال جا کر اپنے خون کے ٹیسٹ کروائے میرے خون ٹیسٹ کے رپورٹ اچھی نہیں، بہترین آئی اور اس میں کوئی بات بھی پریشانی کی نہیں تھی میں نے مطمئن ہو کر اپنی یونیورسٹی اور زندگی کی دوسری مصروفیات کا دوبارہ سے آخاز کر دیا یا جا جا فریقہ کہنا ہے کہ ابھی مجھے یونیورسٹی جاتے دو دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ کرونا وائرس خون کے سیمپل سی بی سی کے ذریعے پکڑا نہیں جاتا اس کے لیے کرونا کا مخصوص ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے تب مجھے جسم میں کمزوری اور چکر آنا شروع ہوئے پچیس فروری کو میرے ہاتھ اور پاؤں تھنڈے پڑنا شروع ہو گئے مجھے کھانسی بھی ہونا شروع ہو گئی تھی اور متلی بھی ہو رہی تھی یہ ساری علامات میرے لیے خطرے کی گھنٹی بچا رہی تھی انہوں نے کہنا ہے کہ ان علامات کے بعد میرے والد نے مجھے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جس اسپتال سے میں نے اپنا خون کا ٹیسٹ کروایا تھا وہاں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کی سہولت میسر نہیں تھی میرے والد مجھے کراچی کے بڑے آغا خان اسپتال لے گئے میرا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا اور میں پاکستان میں کرونا کا پہلا تصدیق شدہ مریض بن گیا مجھ میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد مجھے آسولیشن وارد میں شفٹ کر دیا گیا جہاں میرا علاج شروع کیا گیا یحیج آفری کا کہنا ہے کہ مجھ میں کرونا وائرس کی تشقیص ابتدائی سٹیج پر ہی ہو گئی تھی اسی وجہ سے اس وائرس سے میرا نظام تنفس متاثر نہیں ہوا تھا میرے اندر سے خوف کو ختم کرنے میں طبی عملے کا بہت عمل داخل ہے یحیج آفری کا کہنا ہے کہ آخر میں میں لوگوں کو کچھ نصیحت کرنا چاہوں گا کرونا وائرس ایک جان لیوہ وائرس نہیں ہے اس سے نوجوان لوگوں کی موت نہیں ہوتی لیکن یہ پھر بھی بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے سماجی فاصلہ رکھنا اور صفائی کا خیال رکھنے سے ہم بہ آسانی اس مسیوت سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ گھروں میں رہیں اور بلا ضرورت باہر مت نکلیں یحیج آفری نے کہا کہ میری لوگوں سے درخواست ہے کہ ماسک پہنے اور علامات ظاہر ہونے کی صورت میں اپنا ٹیسٹ کروائیں یہ ہم سب کی سماجی ذمہ داری ہے ہمیں حکومت اور محکمہ صحت کی جانب سے جاری کی جانے والی تمام ہدایات پر سختی سے عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ بہت جلد یہ وبا تاریخ کا حصہ بن جائے گی اور جنہوں نے اس کا ڈٹ کر بہادری سے مقابلہ کیا ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یحیج آفری نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ پاکستان بہت جلد کرونا وارس کی اس وبا کو شکست دے دے گا